فلم نانک شاہ فقیر پنجاب میں پوری طرح سے بین رہے گی یہ بات لدھیانہ کے سانسر رمانیز سیم بٹو نے کہی انہوں نے کہا کہ پنجاب کے کسی بھی سنما گھر میں یہ فلم دکھائی نہیں جائے گی حالانکہ انہوں نے کہا کہ فلم نانک شاہ فقیر کا مسئلہ سکھوں کا ایک داروی میں مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب سرکار پنجاب میں اس فلم کو ریلیزنگ کو لے کر کسی بھی طرح سے اشانتی کو فین نے نہیں دینا چاہتی اور پنجاب سرکار پوری طرح سے law and order maintain رکھنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ شریف کالتک صاحب اس فلم کو لے کر جو بھی فین سلا دیں گے سوہی سب کو ماننے ہوگا فیلال کانگریس سرکار اس فلم میں اس فلم کو پنجاب میں کہیں بھی ریلیز نہیں ہونے دے رہی حالانکہ انہوں نے اس بات کو مانا کہ اس فلم کو لے کر کہیں نہ کہیں رائنیتی بھی ہو رہی تھی کیونکہ پورو ایس جی پی دیکھ دورا پہلے اس فلم پر روگ لگانا اور پھر ہٹھا لینا کئی نہ کئی رائنیتی سے پریلیت تھا جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھو میں سمجھنا یہ ایک بہت بڑا دھارمے کیشو ہے جس کی اوپر چاہے ایس جی پی سی ہو چاہے کال تک صاحب ہو انہوں نے بھی پاند جتہ در سے بان کٹھے ہو کہ اس ایشو میں بات کر رہے ہیں ڈسکشنز کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کی ہیں ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کی ہیں اور سرکار کیونکہ سرکار کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے لائنڈ آرڈر سب سے ضروری گورنمنٹ کے لیے کسی بھی طریقے سے اپنے صوبے میں لائنڈ آرڈر منٹین کرنا امن چین کس طریقے سے بھال رہے اس چیز کو پہل جو ہے وہ ہمیشہ سٹیٹ کورنمنٹ دیتی ہے اور وہی کیپٹن اویندر سنگھ نے اور ہوم ڈیبارٹمنٹ میں یہ بات کافی ترچہ کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ابھی یہ پکچر پنجاب میں بین ہوگی پنجاب میں نہیں چلے گی اور باقی جو اس پہ ایشوز ہیں باقی جو ڈیویٹ ہے وہ دھارمک سنسطھاؤں نے کرنا ہے تو اس پہ لیے ایس جی پی سی بھی لگی ہوئی ہے اور کال تک سب جو فیصلہ کریں گے وہ ہر سکھ کو اور ہر پنجابی کو ہمیشہ وہ چیز مانی ہے اور ہمیشہ مانیں گے جاکتی لیل کے لیے لدھیانا سے شرندر روڑا کی رپورٹ